اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کلاش غورم کی سیلز کیسے چینج کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دو پیچ کھول لیجئے الکی پیچ ہوتکے ان کو کہا جاتا ہے ان کو زیادہ تر الکی لگتی ہے یہ کھولنے کے بعد آپ اس ٹکی کو بائن کال لیجئے پیچ 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 لگا ہوتا ہے اس پیچ پیچ کو کھول لیجئے اس کے بعد آپ یہ کلاش غورم بائن کالیں گے کلاش غورم بائن کالنے سے بہلے اس کا لاغ نکال لیجئے یہ اس کا لاغ ہے دیکھ لیجئے آپ اس کے بعد اس کو اندر غورم بائن کالیں گے تو کھورم بائن کالیں گے تو دیکھیں جو دیکھیں دیکھیں اور سیل ہے جو لیک کر رہی ہے جس کی سیل کی وجہ سے سائٹ سے آئل لیک کرتا ہے یہ سیل ہم نے چینج کرنی ہے یہ سیل ہم نے نکال دیا بہر یہ اس کی پرانی سیل ہے یہ ایک پرانی اور ایک نئی سیل ہے ہم پرانی کی جگہ نئی ریپلیس کریں گے یہ نئی سیل ہم لگا رہے ہیں اس سیل کو آپ بہت ہی اچھی دریقے سے اپنی جگہ پہ بٹھا دیں اگر یہ سیل صحیح نہیں بیٹھے ہوگی تو آئل دوبارہ سیلک کرے گا یہاں سے اس کے بعد اب یہ پتری سب سے پہلے دوبارہ سے لگا لیں چورس پیچ کانس ہوتا ہے اس کا یاد رکھیں چورس چار مو والا بھی کہتے ہیں اس کو اچھی دریقے سے ٹرائٹ کرنا ہے یہ لوس نہ رہے یہ تو کلچ آپ کا مسئلہ کر سکتا ہے اس کے بعد یہ کلچ فرم کو آپ گریس کر لیں یاد رکھیں اس کو جتنے اچھے طریقے سے آپ گریس کریں گے یہ اتنے ہی اچھے اچھے سے کام کرے گا اور اتنا ہی نرم رکھیں گے 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 اس کو دوبارہ سے فیٹ کریں گے اس کو فیٹ کرتے وقت آپ اس کا لاکھ مضبوط گئے گا اس کا لاکھ لگانا اپنے کلچ ورم کا لاکھ لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ کلچ آپ کا بائی جسٹم چلو کلچ بہر آنے کا بھی اندیش ہو سکتا ہے یہ اس کا سپرنگ بہت ضروری ہے اس کو بیٹھانا سپرنگ کا کام کلچ کو بیک لے کے آنا ہے جب آپ کرتے ہیں تو اب جاتا ہے تو اس کو بیک کرنے کے لیے سپرنگ کام کرتا ہے یہ لاکھ اس کا جو سینہ یہ ضرور آپ نے بیٹھانا ہے اس کے بعد آپ ٹکی کو یہ اس کی پلیٹ چیک کرنے آپ نے اس میں جو پلیٹ نہیں رہنی چاہیے ٹکی کو آپ دوبارہ سے اس کو سائٹ ٹکی یا کلچ ٹکی بھی کہتے ہیں اس کو دوبارہ سے فٹ کر دیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر اور کمیٹ ضرور کریں اور میرے چینل کو بسکرائب کر دیں اس چینل سے آپ کو بہت اچھے چی سیکھنے کے لیے ویڈیو مل سکتی ہے مل سکتی ہے